اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں آج ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کر رہے ہیں وَقُدْوَتُ السَّالِقِينَ سَنَدُ الْمُحَدِّسِينَ رئیسُ الْمُفَسِّرِينَ امامُ الْمُدْرِسِينَ سَعْزُ الْعُلْمَا مَرْجَعِ الْفُزْلَا سَيِّدُ الْأَتْقِيَا رئیسُ الْفُقَهَا زغیمِ اسلام متقلمِ اسلام امام المنقلات و معقولات مجمل بحرین خدبِ دوران غزالی زمان رازی دوران امامِ اہلِ سُنَّت حضرت شیخ الحدیث شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید احمد سید شاہ قاسمی الرحمت الرزوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت غزالی زمان رازی دوران بالعموم تمام علوم اور بالخصوص تفسیر و حدیث کے مسند نشین اور محراب و ممبر کی زینت خانقہ و دروشی کا جمال رشد و ہدایت کا صوفیانہ اندازِ دن نشین لا یعنی حل سوالات کی خدا کشائی قرآن و حدیث کی روشتی میں اہلِ اسلام کی رون و مائی دین و اسلام کی سر بلندی کے لئے سوز و گداس کی مجسم قیفیت والی عظیم شخصیت تھے آپ جامعے کمالاتِ علمیہ و عملیہ تھے اپنی ذات میں ایک انکیمنت تھے اسلامِ علوم و قنون کے ایک طائع روزگار محراب اور حسرارِ معرفت کا دبستان تھے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ تدریس تصریف خطابت اور مقامِ بخر و معرفت یا اوصاف کسی ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتے کوئی اگر عظیم خطیب ہوتا ہے تو اس درجے کا مصنف نہیں ہوتا اور اگر میدانِ تصریف میں بامِ عروج کو پہنچ جائے تو تدریس میں اس بلند مقام کا حامل نہیں ہوتا لیکن حضرت غزالی عظمہ رازی دوران کی شخصیت اس عمومی قائدے سے مستثنات تھی آپ با ایک وقت بہترین مدرس و محدیس بلند پایا مسننف جادو بیان خطیب اور صاحبِ کمال شرخِ طریقت تھے یہی سبب تھا کہ مخالفین نے آپ کا راستہ رکھنے کی بارہا کوششیں کی یہاں تک کہ آپ پر خاتلانہ حملے کیے گئے مگر آپ کے پائے استطلال میں جنبش تک نہ آئی اور آپ کا ہر قدم منزل کے طرف آگے ہی بڑھتا رہا اور ایک وہ وقت آیا کہ آپ اہل سنت و جماعت کی آبرو اور پہچان بن گئے حضرت سید احمد سعید شاہ قاظمی علی رحمت رضوان کا اسم گرامی سید احمد سعید شاہ قاظمی انیت ابو نجم لقب غزالی دوران رازی زمان امام اہل سنت آپ کا سلسلہ نصب چمفالیس واسطوں سے سرور کائنات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم تک پہنچتا ہے آپ حضرت امام موسیٰ قاظم کے اولاد سے ہیں اس لئے قاظمی کہلاتی ہیں مہتیس آزم وحید آسر خودوط علماء حضرت سید محمد محدیس آزم ہند پچوچوی نے علماء کرام کی مجلس میں جس میں کثیر علماء کرام و دانی شوران کی تعداد اور عوام پر ایک جمع غفیر موجود تھا اس محفل میں غزالی زمان رازی دوران کا کتاب عطا فرما تھا علماء کرام اور عوام نے خلق شگاق ناروں کے ساتھ حضرت محدیس آزم ہند کچھوچوی کے قول کی تصدیق کی اس وقت سے آج تک یہ لقب حضرت اللہ مرک قازمی کا خورت عام حرار پایا آپ کی ولادت باس عادت بروز جمعرہ چار ربیو ثانی تیرہ سو اکتیس ہجری مطابق تیرہ مارچ ونیس سو تیرہ باب صبح چار بجے محلہ کٹکوئی شہر امروحہ زلام راداباد انڈیا میں خید آپ ایک علمی خاندان کے روشن چراغ ہیں آپ کا خاندان علم و فضل زہد و تقوی میں پورے ہندوستان میں ماروح تھا بچپنی والد اقرامی کا سایہ حتی حضرت علامہ مولانا سید محمد قلی محدی امروحی سے حاصل کی وہ مدرسہ بحر علوم شاہ جہاپر میں مدرس تھے اور حضرت علامہ قازمی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے امام اہل سنت نے سولہ سال کے عمر میں تیرہ سو اٹھانیس حجری مطابق ونیس مدرسہ محمد یا انفیاء امروحی سے سند فراق حاصل کی شیخ المشایخ ہمشکل غوث عظم حضرت شاہ علی حسین اشرفی نے دستار فضیلت باندھی اور اس تقریب زعید میں حضرت صدر الافاظل حضرت مولانا سید نعیم دین وعدابادی مناظر اسلام حضرت مولانا نسار احمد کانپوری بن علامہ زمہ مولانا احمد حسن کانپوری ودگر جیجر علماء اکرام شریف تھے جنہوں نے آپ خصوصی دعاوں سے نوازا آپ اپنے برادر بزرگ محدیث شہیر عالم کبیر ساز علماء راسخین حضرت مولانا سید محمد خلیل چشتی سابری محدیث امروی تھے اور خلافت سے مشرق کی گئی غزال عظمہ راضی دوران کو مولانا شاہ امام احمد خان فازل بریولی علی رحمہ کی ذات گرامی سے بڑی گہری عقیدت و محبت تھی بلکہ آپ مستق اعلی حضرت کے عظیم مبلغ و دائیب تھے پاکستان کے قیام سے پہلے عالی حضرت کے اراد میں شریک ہوتے تھے ایک مرتبہ اپنے مرشید وہ استاذ حضرت مولانا سید خلیل احمد محجیس عمروی کے عمرہ عورت عالی حضرت میں شریک ہوئے اور اس کے تقریب میں ہزار علماء مشایخ تشریف فرما تھے وقفہ وقفہ سے تقاریب کر رہے تھے شہزاد عالی حضرت حضرت مولانا مصطفی رضا خان مخت عظم ہن نے اپنے کاشین اقدس کے باہر رضوی دار اختیام رون وقفروز تھے علامہ قازم صاحب کی خطاب کی باری آئی تو آپ نے عالی حضرت کے تجدیدی کارناموں پر فصیح و بلیغ انداز میں بیان فرمایا دار اختیام بیان کے آواز پہنچ رہی تھی شہزاد عالی حضرت اظہار مصارت فرما رہے تھے جامیت وقوت استدلال کی تاریخ کرتے ہوئے اشارت فرمایا امروحا کے چھوٹے شاہ صاحب تخریق کر رہے ہیں ماشاء اللہ خوب ازاحت و بلاغت ہے بہت اچھا متعلیہ ہے اللہ تعالی برکت حضرت مکتی آزم ہن نے نہ صرف آپ کو سلسلے آلیہ قاد یا ریویہ کی اجازت عطا فرمائی بلکہ سند حدیث بھی عطا فرمائی جن دنوں آپ جامیہ نومانی لاہور میں مدرس تھے زندہ دلان لاہور نے موچی درواز کے باغ میں اید اقبال خرسی سدارت پر بیٹے ہوئے تھے محویت کے عالم میں علامہ قازمی کا خطاب لا جواب سن رہے تھے آپ نے صرف نبی مکرم کے اسم گرام محمد کی عظمت میں ایک گھنٹہ تقریر فرمائی تقریر کے بعد علامہ اقبال نے آپ کو سینے سے لگایا اور کہا ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاص ستر میں ہے پھر مسکرا کر تھپکی دیتے ہوئے پرمایا بر پردار لگتا ہے بہت نام پیدا کرو گے ملت اسلامیہ کو جب بھی کوئی مشکل مراحلہ پیش آیا حضرت غزالی زمان نے ہمیشہ قائدانہ کردار ادا کیا 1946 میں آل کی پرزور حمایت کی یاد رہے ایک آنفرست تحریک پاکستان کی تاریخ میں سنگ مائل کے حصیت تک کی علماء و مشایخ اہل سنت کی پرزور حمایت کے بدولت قیام پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا محمد علی جنان اسے خطو کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا آپ نے تحریک پاکستان تحریک ختم نبوت تحریک نظام مصطفی میں قائدانہ حصہ لیا تمام عمر مقام مصطفی کے تحفظ اور نظار مصطفی کے نفاظ کے لئے جد و جہد کرتے رہے قیام پاکستان کے بعد 1948 میں انوار ملتان میں علماء سنت کا جلاس کلایا اور آل انڈیا سنی کانفرنس کا نام تبدیل کر جہدمیت علماء پاکستان کی تشکیل کی گئی 1960 میں اہل سنت کے مدارس کو منظم کرنے کی ضرورت محسوس کرتے کہ تنظیم المدارس قائم کی 1978 کو ملتان علیہ قاسل باغ میں فاقید المثال کل پاکستان سنی کانفرنس مناقب کرائی جس میں اخباری اطلاع کے مطابق دس ہزار سے زیادہ علماء مشایع اور بیس سے پتیس لاکھ تک عوام اہل سنت کا استعمال تھا اسی موقع پر جماعت اہل سنت کی تشکیل ہوئی آپ اس کے صدر منتخید کے گئے تبلیغی جماعت کے مقابلے میں دعوت اسلامی کی تشکیل میں بھی آپ کا ہم کردار رہا ہے انوار العلوم کی صورت میں اہل سنت کو ایک عظیم ادارہ دیا جہاں سے ہزاروں علماء وخزلاء اپنے علمی پیاز بہنچا کر پوری دنیا کو علوم مصطفی سے سیرات کر رہے ہیں آپ تمام آزمتوں فصیلتوں مارگاہ میں کوئی بھی آدمی معمولی نہ تھا بلکہ عام اور غریبوں سے زیادہ محبت ان سے رکھتے تھے معمولی آدمی سے بڑی محبت اور احترام سے ملتے تھے اور جو دینی مدالس کی خدمت جامعہ نور العلوم کے لئے عجیات کی صورت میں خدمت کرتا اسے بہت اسے بہت دعاوں سے نواد پی تھے جو شخص آپ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا وہ ہمیشہ کے لئے آپ کی عقیدت و محبت لے کر واپس آیا ماشاءاللہ یعوصح آپ کے صاحب ذاتگان میں بھی ہیں تمام صاحب ذاتگان حتل مقدود اہل سنت کے پروق میں اپنا اپنا آپ کا وصال بروز بود پچیس رمضان مبارک چودہ سو چھ ہجری مطابق چار جون پونیس سو چھ آسی کو اتاری کے بعد واصل بلاف شاہی ادگا میدان ملطان میں مزار قرانوار مرچ خلائق ہے سلام علیکم